سیار ابو الحکم نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حضم سے سنا انہوں نے بیان کیا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فہش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ایکس زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قیامگاہ پر حاضر ہوئے وہاں قنات کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس جگہ سے عمرے کا احرام باننا چاہیے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ اور شام والوں کے لیے جحفہ مقرر کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بائیس اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے کہتے تو یہ تھے کہ ہم توقل کرتے ہیں لیکن جب مکہ آتے تھے لوگوں سے مانگنے لگتے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے اس کو ابن عینہ نے عمروں سے بواستہ اکرمہ مرسلن نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیس سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہا کہ ہم نے ظاہری سے یہ حدیث یاد رکھی ان سے سالم نے کہا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقات متعین کر دیئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستائیس موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وحیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے احرام کے لیے ذلحلیفہ شام والوں کے لیے چحفہ نجد والوں کے لیے قرن منازل یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمر کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جن کا قیام میقات اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے یہاں تک کہ مکہ کے لوگ مکہ سے احرام باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چوبیس قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرالا چنانچہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ ادا کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھارہ سعید بن مصیب نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انیس حبیب بن ابی عمرہ نے خبر دی انہیں عائشہ بنت تلہانے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بیس